دنیا عورت کے ماضی کو نہیں بولتی ہماری دنیا صرف مرد کے ماضی کو بولتی ہے گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے مشغولی سے پہلے فراوت اور موت سے پہلے بڑھاپے کو گنیمت جانو تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں اول سلام کرنا دوم یہ کہ دوسروں کے لیے مجلس میں جاگہ خالی کرنا تیسرا مخاطب کو بہتری نام سے پکارنا لمبی عمر پانے کے لیے بیوی بہت ضروری ہے اس لیے کہ آدمی کی پریشانیاں اور اس کا دو تہائی غصہ وہ بیچاری بوت لیتی ہے ساری دنیا ایک مطا زندگی ہے اور دنیا کے بہترین مطا نیک عورت جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے ہر کسی کے لیے بھلائی کی دعا کرو اور اس میں ذات پات اور اچھے برے کا فرق مات رکھو ایک روحانی پیشوا کبھی تمہاری گلتیوں اور عیبوں کی درستگی کے لیے کھلے عام نصیت نہیں کرے گا بلکہ تنہائی میں کرے گا انہوز خبریں اکثر درست ثابت ہوتی ہیں جہاں محبت پتلی ہو وہاں عیب موٹے اور بڑے نظر آتے ہیں ٹوٹی ہوئی دوستی جھوڑ تو سکتی ہے مگر ثابت نہیں ہو سکتی باتیں کام اور کام زیادہ کرو کیونکہ لوگوں کو سنائی کام اور دکھائی زیادہ دیتا ہے اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرے شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا خدا کا کام ہے آپ بے وقوف کو معاف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایک سمت میں چلتا ہے اور کسی کو دھوکھا نہیں دیتا عظیم قومیں کبھی کسی کے سامنے اپنے اندرونی مسائل بیان نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے ملک کو برا بلا کہتی ہیں پاک نفس آدمی عورتوں سے شرماتا ہے میزان میں سب سے باری عمل جو ہوگا وہ حسن کھلک ہوگا